دے آئے ہیں ایکچولی یہ بہت اہمیت کی حامل ہے اس کو ہم چاہیں گے کہ پورے ایوان کی طرف سے ہو جائے اس میں آپ ہی متاثروں میں شمار ہیں ہم بھی ہیں صورتحال یہ ہے کہ جو ہمارے تاجر قانونی طور پر کام کر رہے ہیں جب ہم میری بارڈر کراس کرتے ہیں بارکھانٹ سے بیواتا ایک جگہ آجتی ہے آگے پھر بارڈر ملٹری پولیس ہے پہلے تو ان کا کام شروع ہو جاتا ہے پھر آستہ آستہ چلتے پیٹسک سرور میں پہنچنے تو پولیس ہے پھر آگے کسٹم کی جو انر چیک پوسٹ ہے چاہے فیصل آباد جا رہا ہے سامان مجھ سے زیادہ آپ کو بھی معلومات ہیں یا لاہور جا رہا ہے جو لیگل جا رہا ہے اس کی تو کھلڑی ادیر کے رکھ دیتے ہیں یہ لوگ اور جو غیر قانونی افغانستان سے یا ایران سے نکلتا ہے نا وہ ایک کسی نے کہا تھا کسی کو کہ ایک کچھ شیر سناو ایسا روڈ پہ جا رہے تھے تو اس نے کہا کہ جی میں شیر سناتا ہوں اس نے کہا سناو اس نے کہا کہ جی یہ سڑک جلالپور جٹاں والا کو جاتی ہے بے دھڑک اس نے کہا پہلا مصرہ تو دو لفظ کا ہے اور پیچھے والا ہے وہ بہت لمبا ہے اس نے کہا سڑک کی چوڑائی اتنی ہے لمبا ہی اسی لیے میں نے یہ شیر کہا ہے جو قانونی ہیں وہ دو فکریں ہیں زلی لوگ کے تاجر بیزار ہو جاتے ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں جو انکم ٹیکس دیتے ہیں جو پروینشل ٹیکس دیتے ہیں سبھی اور جو غیر قانونی ہیں وہ بے دھڑک جلالپور جٹاں والا پہنچ جاتے ہیں یہ مسئلہ تاجر برادری نے پچھلے دنوں جب آرمی چیف یہاں پہ تشریف لائے ان کے بھی گوشت گزار کیا ہمارے دوستوں نے کیا چونکہ ہم بھی تھوڑا بہت اس چیمبر آف کامرز کا حصہ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ حوصلہ شکنی ہو رہی ہے بلوچستان کے تاجروں کی جو تیس ارب روپے آپ کو ٹیکس دیتے ہیں اگر وہ الیگل بند ہو جائے تو میں کہتا ہوں ٹین ٹائم میں گارنٹی پہ کہتا ہوں یہاں پہ ٹین ٹائم تیس ارب کا تین سو ارب ٹیکس وصول ہوگا اگر غیر قانونی جو ٹانسیکشن ہو رہی ہے اس کی حوصلہ شکنی ہو اور ان کی حوصلہ افضائی ہو ہماری ہمارا صوبہ ان کو کوئی ڈیس ارب نہیں کر رہا ہے جو ہی یہ پہنچتے ہیں اس طرف سے جاکم آباد پہ اس طرف سے جب بیواتے پہ پہنچتے ہیں تو پھر ان کی کھلڑی ادھرنا شروع کر دیتے ہیں آپ یقین کریں کہ اب میں مناسب نہیں سمجھتا اس کا نام لینا ایک آدمی ہے جو ان لیگل کام کرتا ہے اس کے پورے کافلے جب جوانا ہوتے ہیں نا تو سرکاری تحویل میں ان کو لاہور پہنچا دیا جاتا ہے ایک سیکنڈ کے لیے اس کو ایک گاڑی جا رہی ہے دو دس ویلر جا رہے ہیں چار زلی لوگ کے سرور میں دس دن کھڑے ہیں بیواتے بیواتے سے اوپر راکھی گاج میں جو ہے نا کوئی رسالدار روک کے کھڑا ہے کوئی دفع دار روک کے کھڑا ہے شکریہ کیاتران صاحب شکریہ تو میں اس قرارداد کی عمایت میں عمایت کرتا ہوں اور گزارش کروں گا کہ اس کو پورے ایوان کی طرف سے یہ کریں کیونکہ یہ پورے بلوچستان کا مسئلہ ہے ایک نصر اللہ زہرے کا یا اس کے علاقے کا نہیں پورے بلوچستان کا مسئلہ ہے تینکیو